موسیقی اس علاقے میں ہمارے دوسرے ساتھ ہی بھی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پکڑے جائیں اس طرح وہ ہمارے لئے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں جگدیش چند نے گھمن میں آ کر کہا کہ اس علاقے میں سوائے اس کے دوسرا کوئی جاسوس نہیں ہے اس نے بتایا کہ ہم کسی ایک ملک میں زیادہ جاسوس جمع کرنے کے خلاف ہیں اس وقت لاہور میں ہمارا ایک جاسوس اور اسلام آباد میں دو سیکرٹ سپائے کام کر رہے ہیں کراچی جیسے بڑے شہر میں ہم نے ایک ہی جاسوس کو رکھا ہوا ہے اس ہندو ماسٹر سپائے نے مجھے وہ تمام معلومات فراہم کر دیں جن کی مجھے تلاش تھی میں اسلام آباد روانہ ہو گیا جانبوچ کر میں نے ایسی بس میں سفر کیا جو آدھی رات کو اسلام آباد پہنچتی تھی اس وقت کسی بھارتی جاسوس کا میری نگرانی کرنا مشکل بات تھی میں سیدھا ایک پولیس چوکی پہنچا یہ پولیس چوکی غیر معروف سی تھی احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں خود چودری صاحب کی کوٹھی پر نہیں جانا چاہتا تھا پولیس چوکی میں ایک حوالدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا دو سپاہی بینچ پر لیٹھے سو رہے تھے میں نے حوالدار کے کانتھے کو ذرا سا ہلا کر جگایا تو وہ بڑھ بڑھا کر بولا کون ہے ہوئے میں نے کہا جناب کیا میں ایک فان کر سکتا ہوں حوالدار کو تو جیسے میں نے گولی مارتی تھی پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گیا اس نے میری درویشوں جیسی شکل کی بھی پروانہ کی مولوی صاحب آدھی رات کو آپ کہاں فان کرنے آگئے ہیں آپ ہیں کون مجھے تو آپ کوئی فراد لگتے ہیں کیوں نہ میں آپ کو حوالات میں بند کر دوں کہاں فان کرنا ہے آپ کو میں نے چودری صاحب کا نام لیا تو وہ ایک دم سے اٹینشن ہو گیا اور فان آہستہ سے آگے کر دیا میں نے وہ خفیہ نمبر گھومایا جو مجھے چودری صاحب نے دیا تھا دوسری طرف سے کسی آدمی کی بھاری آواز آئی کوڈ نمبر پلیز میں نے آہستہ سے کہا درویش کلک کی دوبارہ آواز پیدا ہوئی اور چودری صاحب کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی میں نے انہیں بتایا کہ ایک اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں انہیں میرے پاس آنا ہوگا انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں کہاں سے فان کر رہا ہوں میں نے پولیس چوکی کا نام بتا دیا بولے میں آ رہا ہوں اور انہوں نے فان بند کر دیا اور مولوی صاحب مولوی صاحب کہتے کہتے اس کی زبان سوک گئی کچھ دیر بعد ایک گہرے رنگ کی ٹویٹا کار پولیس چوکی کے آہاتے میں آ کر رکھی چودری صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا ہم لیاقت باغ کی طرف ایک سنسان مقام پر نکل گئے چودری صاحب ہمتن سوال بنے دیکھنے لگے میں نے انہیں ساری رویدات سنا کر کہا انہیں کلفٹن کراچی کے مجذوب فیصلہ باد کے گھڑی ساز اور اسلام آباد کی شبانہ کو صبح ہونے سے پہلے پہلے گرفتار کر لینا چاہیے اور ان کی گرفتاری کو راز میں رکھا جائے اسلام آباد کے خشکشی بالوں والے بھارتی جاسوس اور لاہور کے بھارتی جاسوس کو اس کے بعد پکڑ والیا جائے گا چودری صاحب نے مجھ سے فیصل آباد اور کراچی والے جاسوس کا ایڈریس اور ہلیہ معلوم کیا اور کہا یہ لوگ ابھی تھوڑی دیر میں گرفتار کر لیے جائیں گے ان کے گروہ کے باقی لوگ کہاں ہیں میں نے بتایا کہ اس وقت صرف یہی لوگ مصروف عمل ہیں اسلام آباد اور لاہور والے مجھ سے رابطہ قائم کریں گے تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی چودری صاحب کہنے لگے تم اگر باہر رہے تو بھارتی انٹلیجنس کو تم پر شک ہو سکتا ہے کہ تم ڈبل جاسوس ہو اور یہ گرفتاری تمہاری مخبری پر عمل میں آئی ہے میں نے کہا باقی دو جاسوس پکڑ لیے گئے تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے گا اور اخباروں میں یہ خبر دے دی جائے کہ فیصلباد میں مقیم ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے جس کی نشاندہی پر پولیس ملک میں غیر ملکی جاسوسوں کے پورے گروہ کو گرفتار کرنے میں کامجاب ہو گئی ہے اس کے بعد میں جیل سے فرار ہو جاؤں گا اور سرحد عبور کر کے بھارت چلا جاؤں گا تاکہ اپنے اگلے اور اہم درین مشن کی تکمیل کر سکوں شبانہ کی کوٹھی کا چودری صاحب کو علم تھا انہوں نے مجھے ایک تو ہوتل میں پہنچایا اور خود سٹی پولیس کے ایک خاص دستے کے ساتھ شبانہ کی کوٹھی پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر کے ہیڈکوارٹر پہنچا دیا اس طوران وہ فیصلباد اور کراچی کے جاسوسوں کی گرفتاری کا بندوبست کر چکے تھے نتیجتاً صبح ہونے تک سندھیا جگدیش اور کلفٹن کراچی کا ساحلی مجزوب گرفتار ہو کر کارل کوٹھی میں بند ہو چکے تھے میرے ہدایت کے مطابق ان تینوں کو ایک دوسرے کی گرفتاری سے بے خبر رکھا گیا تھا دوسرے روز میں نے قسطن جودری صاحب کی کوٹھی یا دفتر کا رخ نہیں کیا ابھی تک یہ خبر پریس میں نہیں دی گئی تھی مجھے اب اسلام آباد والے جاسوس کی تلاش تھی اس سے رابطہ قائم کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا میں نے ریلوے سٹیشن، لیاقت باغ اور ائرپورٹ کے کئی چکر لگائے مگر اس سے ملاقات نہ ہوئی ابھی مجھے لاہور والے جاسوس کو بھی پکڑوانا تھا جو مجذوب بن کر رہ رہا تھا اچانک مجھے یاد آیا کہ لاہور والے جاسوس نے بتایا تھا کہ میں ایک خاص فریکوینسی پر اس سے گفتگو کر سکتا تھا میں فوراں اپنے ہوتل کے کمرے میں آیا اور ریڈیو ٹرانس میٹر کھول کر لاہور والے بھارتی جاسوس کو سگنل دیا اور اسے کہا کہ مجھے اسلام آباد کی فضاء میں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے سندھیا اور جگدیش شاید روپوش ہیں اسلام آباد میں متعجن کالی داس کا بھی کچھ علم نہیں ہے میں اسے خطرے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ اس سے کس جگہ رابطہ قائم کروں دوسری طرف سے ایک سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مجھے کالی داس کا ٹھکانہ بتا دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ میں فوراں لاہور پہنچ کر اس سے شاہی قلعے کی اقبی دیوار والی درگاہ پر ملاقات کروں ٹرانس میٹر بند کر کے میں ہوتل سے نکل آیا لاہور والے چاسوس نے کالی داس کا جو ٹھکانہ بتایا تھا وہ راجہ بازار کا ایک ہوتل تھا ہوتل میں جانے سے پہلے میں نے چودری صاحب کو فان کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا پھر میں راجہ بازار کے ہوتل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ کونے والی میز پر بیٹھا چائے پی رہا تھا اس کے سامنے اخبار کھلا ہوا تھا جس پر اس کی نظریں چھکی ہوئی تھی اس کا تھیلہ پاس ہی میز پر پڑا تھا میں خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا وہ مجھے ہوتل میں داخل ہوتے دیکھ چکا تھا میری طرف نگاہیں اٹھائے بغیر آہستہ سے بولا سندھیہ سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا میں نے کہا وہ روپوش ہو گئی ہے پاکستانی سیکیورٹی اپنا گھیرہ تنگ کر رہے ہیں وہ بولا تم فورن بارڈر کروز کر جاؤ تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے میں بھی روپوش ہو رہا ہوں میری نظریں بار بار ہوتل کے دروازے کو دیکھ رہی تھی یہ ایک چائے خانہ تھا جہاں کچھ گاہگ بیٹھے چائے پی رہے تھے کالی داس جس جگہ بیٹھا تھا وہاں بائیں جانب ایک کوٹشٹی کا دروازہ تھا اس کوٹشٹی میں کارٹ کبارڈ بھرا ہوا تھا اقب میں ایک کھڑکی تھی جو دکان کے اقبی محلے میں کھلتی تھی کالی داس جاسوس شاید کچھ سوچ کر ہی وہاں بیٹھا تھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا کالی داس روپوش ہونے والا تھا لیکن چودری صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے میں کالی داس کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا اس نے اخبار تہہ کر کے تھیلے میں ڈالا اور بولا لاہور میں نمبر تیرہ سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں اب تم یہاں سے نکل جاؤ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا کہ ایک دم سے گھبرا گیا پولیس اس کے ساتھ ہی اس نے تھیلہ اٹھا کر کھڑکی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی چودری صاحب پولیس کی ٹیم لے کر پہنچ گئے تھے میں بھی کالی داس کے پیچھے کھڑکی سے کود گیا پولیس ہمارے پیچھے دوڑی دوسری جانب ایک تنگ گلی تھی میں نے کالی داس کو گلی کا موڑ گھومتے دیکھا میں اس کے پیچھے بھاگا اور گردن گھما کر دیکھا پولیس کے تین جوان دوڑے چلے آ رہے تھے لیکن وہ فاصلے پر تھے صاف ظاہر تھا کہ اگر میں کالی داس پر قابو نہ پاسکا تو وہ پولیس کے ہاتھ سے نکل جائے گا گلی ختم ہوئی تو سامنے کوارٹروں کی ایک قطارہ گئی جس کے آگے ایک کھڑ تھی کالی داس بے تہاشا بھاگ رہا تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جست لگائی اور کھڑ پار کر گیا اس کے پیچھے میں نے بھی چھلانگ لگا دی میں نے اپنی رفتار تیز کر دی کیونکہ کچھ فاصلے پر ریلوے لائن تھی اور ایک مال گاڑی شور مچاتی چلیا رہی تھی میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اب میں اسے پکڑنے میں ناکام رہا تو وہ لائن پار کر جائے گا پھر ہمارے درمیان مال گاڑی کے ڈبے حائل ہو جائیں گے میں مزید تیزی سے بھاگنے لگا این اس وقت جب وہ ریلوے لائن کے قریب پہنچ چکا تھا میں ایک ہائی جمپ لگا کر اس کے اوپر جا گیا اور اسے دبوچ لیا مال گاڑی گزرتی چلی گئی کالی داس پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا یہ شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی حیرانی تھی جسے وہ اپنا ساتھی سمجھ رہا تھا وہ اس کا دشمن ثابت ہوا تھا اس نے زور لگا کر گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اس کے ہونٹوں سے صرف یہی الفاظ نکلے یہ تم تم ہی تھے اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی چودری صاحب بھی پہنچ گئے اور بولے اگر تم ہمت نہ کرتے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا پاکستان میں جتنے بھی جاسوس میرے علم کے مطابق مصروف عمل تھے سب پکڑے جا چکے تھے صرف لاہور والا آدمی باقی تھا اور اب مجھے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا چودری صاحب نے لاہور میں سی آئی ڈی کے ایک اہم رکن کو رکن کے بنگلے پر گیا یہ صاحب درمیانی عمر کے بڑے چست اور کسرتی جسم والے صاحب تھے انہوں نے ایک تیز نگاہ سے میرے سوفیانہ ہلیے کا جائزہ لیا اور مجھے ایک تنہا کمرے میں لے گئے کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے پھر پولیس ہنٹ کوارٹر فان کیا جب میں ملک صاحب کے بنگلے سے نکل کر رکشے میں سوار ہوا تو پولیس کی ایک پارٹی جیپ میرے پیچھے چلے آ رہی تھی رات کا پہلا پہر تھا باہر کا موسم تھا قلعے کے پہلو سے ہو کر گزرنے والی سڑک پر کافی رونک تھی بسیں ٹرک رکشے اور موٹریں آ جا رہی تھی مینارے پاکستان کے پاس لوگ ٹولیوں میں بیٹھے خوشکپیوں میں مصروف تھے میں جس ہلیے میں تھا اس میں مجھے میرا کوئی قریبی عزیز بھی نہیں پہچان سکتا تھا میں نے رکشہ درگاہ سے کافی پیچھے رکوا لیا تسبیح میرے ہاتھ میں تھی شانوں پر زرد رمال تھا اور میں دروے شانہ شان کے ساتھ تسبیح پھیرتا درگاہ کی طرف چل دیا درگاہ پر بجلی کے بلبروشن تھے لیکن قبر کے سرحانے کچھ مٹی کے چراخ بھی چل رہے تھے دو عورتیں ایک طرف سر جھکائے خاموش گویا مراقبے میں بیٹھی تھی پیچھے جھونپڑی تھی جس کے دروازے پر ایک مجاور چارپائی پر بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اس کے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اس کی شکل سے اچھی طرح واقف تھا فاتحہ پڑھنے کے بعد میں مزار سے ہٹ گیا اور ایک چبوترے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تسبیح پھیرنے لگا میں جس شخص کی تلاش میں وہاں آیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جو دو عورتیں مراقبے میں بیٹھی تھی ان میں سے ایک اٹھ کر میری طرف بڑھی اس نے چادر اڑ رکھی تھی اس کا جسم بھاری تھا میرا ماتھا تھنکا قریب آ کر اس نے بڑے عدب سے مجھے سلام کیا اور بولی پیر بھائی مرشد سائن سے ملنے آئے ہو میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا مو سے ایک لفظ بھی نہ نکالا اور وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی پھر مجذوب عورتوں کی طرح سر ہلانے لگی میں خاموش بیٹھا تسبیح پھیرت رہا میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی تھوڑی دیر دائیں بائیں سر ہلانے کے بعد اس نے حق ہو کا نعرہ لگایا اور جیب سے ایک پوٹلی نکال کر کھولی اس میں ایک بالو شاہی تھی وہ بالو شاہی میری طرف بڑھا کر بولی یہ مرشد سائن نے تمہارے لیے بھیجی ہے پیر بھائی میں نے بالو شاہی لے لی وہ میری طرف جھک کر بولی پیر بھائی فوج میں تم کیپٹن ہو یا میجر مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس کو بھارتی جاسوس نے ہی یہاں بھیجا ہے اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت بھی جاسوسی کر رہی تھی میں نے آہستہ سے جواب دیا کرنل ہوں تم کون ہو وہ مسکرائی اور کہنے لگی نمبر تیرہ نے تمہیں بلایا ہے میرے ساتھ آؤ میں اٹھ کھڑا ہوا چادر پوش عورت میرے آگے آگے چلنے لگی درگاہ سے نکل کر جب ہم ایک سڑک پر آئے تو میں نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا پولیس کے دو آدمی سادہ لباس میں کچھ فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہے تھے میں مطمئن ہو کر عورت کے ساتھ چلنے لگا وہ بازار حسن کی ایک گلی میں داخل ہو گئی پھر ایک مکان کے سامنے رکھ کر آواز دی پیر مرشد سائیں حاضر ہو جاؤں پیر بھائی میرے ساتھ ہیں اندر سے کسی نے بڑے جلالی لہجے میں جواب دیا آ جاؤ بہن یونی آ جاؤ عورت اندر داخل ہو گئی میں اس کے ساتھ تھا سامنے دالان میں تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر وہی بجزوب بڑی شان سے بیٹھا سگڑ پی رہا تھا دو عورتیں اس کے کانتے دبا رہی تھی بھارتی جاسوس نے میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا ساتھ ہی ہوا میں بازو لہرہ کر بولا چلے جاؤ سب چلے جاؤ ہمیں اپنے پیر بھائی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں جو عورتیں کندے دبا رہی تھی وہ دوسری کوٹھری میں چلی گئی جو عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ باہر نکلنے لگی تو میں نے عرص کیا مرشد سائیں جیونی کو یہی رہنے دیں ہماری باتوں سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا وہ بولا چلی جاؤ جہاں سے نکل جاؤ وہ خر آیا تو عورت جلدی سے نکل گئی مجذوب اپنی اصلی حالت میں آ گیا کہنے لگا کیا سب لوگ روپوش ہو گئے ہیں کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے جگدیش نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا وہ بولے جا رہا تھا لیکن میری ساری توجہ اس عورت کی طرف لگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی میں نے یوں ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹٹولا اور کہا میں ایک ضروری کاغذ بھولایا ہوں ابھی لے کر آتا ہوں مجذوب میرا مو تک نے لگا کون سا کاغذ بھولایا ہو میں جواب دینے کی بجائے تیزی سے باہر نکل گیا عورت اتنی دیر میں غائب ہو چکی تھی البتہ سی آئی ڈی کے دونوں آدمی کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے تھے میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی ابھی جو چادر پوش عورت باہر نکلی تھی اسے فوراں پکڑ لو یہ کہہ کر میں بھاگ کر واپس مکان میں آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ مجذوب تخت پر موجود نہیں تھا میں نے کوٹشری کا دروازہ کھول دیا تو وہ بالکل خالی تھی میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا یہاں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کا دروازہ بند تھا میں نے ٹکر مار کر دروازہ کھول دیا وہ کونے میں بیٹھا ٹرانس میٹر کی مدد سے سگنل دینے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس پر چھلانگ لگا دی وہ دوسری طرف لڑک گیا اور پھرتی سے پسٹول نکال کر فائر کر دیا گولی سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے ہو کر سامنے دیوار میں پیوست ہو گئی میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پسٹول گرا دیا اس نے انتہائی غصے میں مجھے غددار کہا پسٹول میں نے اٹھا لیا تھا گولی کی آواز سن کر سی آئی ڈی کے دونوں آدمی اور چند سپاہی چھت پر آ گئے بھارتی جاسوس اور اس کا ریڈیو ٹرانس میٹر قبضے میں لے لیا گیا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تم بھی مارے جاؤ گے میں نے سگنل دے دیا ہے وہ لوگ تمہارے گھر والوں کو پکڑ کر قلعے میں لے جائیں گے اور سب کو مار ڈالیں گے پولیس پارٹی اسے ہتھکڑی لگا کر باہر لے آئی میں نے سی آئی ڈی والوں سے چادر والی عورت کے بارے میں پوچھا انہوں نے گلی کے باہر سڑک پر کھڑی جیپ کی طرف اشارہ کیا عورت وہاں پولیس کی حراست میں سر جھکائے بیٹھی تھی پولیس ان دونوں کو قلعے میں لے گئی میں نے رکشہ پکڑا اور سیدھا ملک صاحب کے بنگلے پہنچ گیا انہیں مشن کی کامجابی کی اطلاع کی اور اسلام آباد چودری صاحب کو فان کر کے ان سے لاہور آنے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ وہ صبح کی فلائٹ سے پہنچائیں اب مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر اس بدبخت جاسوس نے واقعی میرے بارے میں پیچھے کوئی سگنل دے دیا ہے تو مجھے بھارت پہنچتے ہی گرفتار کر کے شوٹ کر دیا جائے گا اور میرا اصل مشن ادھورہ رہ جائے گا حقائق معلوم کرنے کا میرے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں اس پر وی ٹو گولیاں آزماؤں اور میں یہ تجربہ چودری صاحب کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا میں نے ملک صاحب کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا رات بے جینی سے پہلو بدلتے گزر گئی صبح اسلام آباد فان کیا تو چودری صاحب نے بتایا کہ وہ ساڑھے آٹھ بجے کی فلائٹ سے روانہ ہو رہے ہیں ملک صاحب گرفتار شدہ جاسوسوں سے پچھ کچھ کرنے کے لیے قلے کی طرف چل دئیے میں ان کے بنگلے پر ہی چودری صاحب کا انتظار کرنے لگا وہ سوہ نو بجے بنگلے پر پہنچ گئے تو میں نے تمام واقعات ان کے گوشت گزار کر دئیے انہوں نے میرے منصوبے سے اتفاق کیا دس بجے ہم قلے کے تیخانے میں پہنچ گئے وی ٹو گولیاں میرے پاس تھی جاسوس کو جس کوچٹی میں بند کیا گیا تھا اس میں ایک خفیہ سوراخ تھا جس میں اس کی نقل و حرکت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی میں سوراخ کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور وی ٹو گولی پانی میں کھول کر گلاس اپنے پاس ہی میز پر رکھ لیا چودری صاحب پسٹول ہاتھ میں لیے اکیلے کوچٹی میں داخل ہو گئے میں نے دیکھا کہ بھارتی جاسوس نے ان پر ایک نفرت انگیز نگاہ ڈالی اور چلا کر کہا تم لوگ مجھ سے کوئی راز نہیں اگلوا سکتے چاہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دو تمہارا آدھا پاکستان ہم نے کٹ کر الگ کر دیا ہے بہت جل تمہیں باقی بچے ہوئے پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے چودری صاحب نے پسٹول جیب میں رکھ لیا اور بڑی نرم سی گفتگو شروع کر دی مگر وہ شخص برابر کفر بکے جا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا چودری صاحب نے اس کے مو پر ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کے بعد دوسرا تھپڑ رسید کیا پھر اسے ٹھوکریں مارنے لگے یہاں تک کہ جاسوس نیم جان ہو کر فرش پر گر پڑا چودری صاحب نے دروازے میں کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا سپاہی لپک کر میں ہی طرف آیا میں نے وی ٹو گولی والے پانی کا گلاس اسے تھما دیا ان گولیوں کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس کی پہلی بات سچ ثابت ہوئی تھی یعنی پانی میں گولی پوری طرح حل ہو گئی تھی اور پانی کا رنگ معمولی سا بھی نہیں بدلا تھا میں نے دیوار کے سراخ کے ساتھ آنکھ لگا دی وی ٹو گولی والا گلاس چودری صاحب کے ہاتھ میں تھا جاسوس کا مرحال ہو رہا تھا چودری صاحب نے تحکمانہ انداز میں کہا پانی پیو وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پانی پی گیا چودری صاحب سپاہیوں کو لے کر کوچھلی سے باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا اب وہ بھی میرے پاس دیوار کے سراخ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ہماری آنکھیں بڑی بیتابی سے کوچھلی میں دیکھ رہی تھی جاسوس نے اپنا ایک بازو اٹھا کر سینے پر رکھا گردن دائیں بائیں ہلائی پھر آہستہ سے اٹھ بیٹھا اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی کوچھلی میں چاروں طرف دیکھ کر وہ بلند آواز میں بولا تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے تم کو دھوکا ہوا ہے وی ٹو گولی کا اثر ہو چکا تھا میں نے چودری صاحب کو اشارہ کیا اور ہم کوچھلی میں داخل ہو گئے جاسوس میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکر آیا کرنل منی تم ڈبل ایجنٹ ہو لیکن میں نہیں ہوں تم بھارت کے بھی غددار ہو اور پاکستان کے بھی غددار ہو میں بھارت کا غددار ضرور ہوں میں نے پاکستان کے بارے میں بھارت کو ہمیشہ غلط رپورٹ دی ہے تب اس نے چودری صاحب کی طرف دیکھا اور کہا آپ مجھے ٹارچر کیوں کر رہے ہیں کرنل منی کو کیوں نہیں پکڑتے یہ بھارت کا ایجنٹ ہے اور اسے ٹارچر کیوں نہیں کرتے میں تو پاکستان کے حق میں ہوں چودری صاحب اس کی دلجوئی کرنے لگے انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ میں ڈبل ایجنٹ نہیں بلکہ پاکستان کا وفادار ہوں پھر اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر جوس پلائے گیا اور پلنگ پر آرام کرنے کے لیے کہا گیا وہ بار بار میرے خلاف بول رہا تھا میں نے اس موقع پر کہا اچھا اگر میں ڈبل ایجنٹ ہوں اور تم بھارتی انٹیلیجنس کو میرے بارے میں سگنل دے چکے ہو تو پھر میں بھارت نہیں جاؤں گا وہ سر کو آہستہ سے جھٹک کر بولا کاش میں سگنل دینے میں کامجاب ہو جاتا لیکن تم اچانک ہی کوٹھٹی میں گھسائے تھے اور میں بھارتی انٹیلیجنس کو اطلاع دیکھ کر تمہارا بھانڈا پھوڑ نہ سکا یہ جان کر مجھے بہت خوشی اور اتمنان ہوا کہ اس نے میرے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بھیجی وی ٹو گولی اپنا کام کر رہی تھی تجربہ کامجاب ثابت ہوا تھا ہم نے کوٹھٹی کا دروازہ بند کر دیا اور جاسوس کے لیے ناشتہ بھیجوانے کی تاقید کی چودری صاحب اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھے کہنے لگے یہ وی ٹو گولیاں تو تلسمی اثر رکھتی ہیں اس سے تم بڑا کام لے سکتے ہو مثلا تم بھارت جا کر ایک گولی کسی طرح وہاں کے وزیراعظم کو کھلا دو تو وہ پاکستان کے حق میں ہو جائے گا میں نے کہا یہ میں بھارت جا کر سوچوں گا پھر میں نے ہائیڈروجن بم والے پلانٹ کے سلسلے میں بتایا تو چودری صاحب سکتے میں رہ گئے مجھے پاکستان میں بھارتی سفارت خانے والوں سے ملنے کے لیے منع کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں اتر کا رخ بھی نہ کروں میں نے لاہور کے ایک آلی شان ہوتل میں کمرہ لے لیا میں ریڈیو ٹرانس میٹر ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا شاید کسی وقت سفارت خانہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے ایجنٹ روپوش ہو چکے ہیں ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا مجھے کوئی سگنل موصول نہ ہوا اب میں نے بھارت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ایک صبح میں نے امرت سر میں متعین ملٹری انٹیلیجنس چیف کرنل گرمیت سنگھ کو سگنل دیا اسے پاکستان میں بھارتی ایجنٹوں کے روپوش ہو جانے کا علم ہو چکا تھا اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں ماسٹر سپائے کا سراغ لگانے کی کوشش کروں اگر وہ لوگ گرفتار کر لیا گئے ہیں تو واپس چلا جاؤں دو روز بعد میں نے گرمیت سنگھ کو سگنل دیا کہ میری تفتیش کے مطابق ماسٹر سپائے گرفتار ہو چکا ہے اور پاکستانی سی آئی ڈی بڑی شدت سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے کرنل گرمیت سنگھ نے فورا جواب دیا کرنل منی ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے فورا واپس آ جاؤ اس کے ساتھ ہی کرنل نے یہ بھی تیع کر لیا کہ مجھے کسی مقام سے کس پاسفرڈ کے ساتھ بھارتی سرحد پر پہنچنا ہوگا وقت رات کے تین بجے کا دیا گیا میں نے چودری صاحب سے ملاقات کر کے انہیں اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا بھارت میں جا کر براہ راست ریڈیو ٹرانس میٹر پر چودری صاحب سے رابطہ قائم کرنا میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا وہ بھارت میں پاکستانی سفارت خانے کو ملوث نہیں کرنا چاہتے تھے آخر یہ تیپ آیا کہ میں بھارت میں جہاں کہیں بھی رہوں گا چودری صاحب کو کسی نہ کسی طرح فرضی نام سے خط لکھ دیا کروں گا اور اگر انہیں کوئی ضروری پیغام مجھے پہنچانا ہوا تو وہ اپنے کسی خاص ایجنٹ کو میرے پاس بھیج کر کریں گے میں نے اپنا ایک فرضی نام ان کی ڈائری پر نوٹ کر دیا آخر وہ رات آگئی جب مجھے سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہونا تھا رات کے ٹھیک سوا دو بجے مجھے پاکستانی انٹیلیجنس والوں نے اپنی سرحد عبور کروا دی میں ایک خاص مقام سے آگے بڑھ گیا اور اپنے کپڑوں پر مٹی وغیرہ لگا کر ایسا ہولیا بنا لیا گویا بڑی مشکل سے پاکستانی سرحد پار کر کے آ رہا ہوں یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا نہ تو مجھے پاکستانی بارڈر کی طرف سے گولی چلنے کا امکان تھا میرے بارے میں وہاں ایک خاص مقام پر پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی مجھے اگر تشویش تھی تو صرف یہ کہ کہیں مجھے جال میں تو نہیں پھسایا جا رہا مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے میرے کپڑے اتروا کر ایک سیکنڈ کا موائنا ہی کافی تھا میرا مسلمان ثابت ہو جانا بھارتی انٹیلیجنس کے لیے دھماکے سے کم نہ ہوتا دل میں یہی تشویش اور ذہن میں یہی کھٹکا تھا میں اندھیری رات میں مخصوص بھارتی چوکی کے قریب پہنچ گیا مجھ پر ایک دم سے سرچ لائٹ پھینکی گئی میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتح کا ہلکا سا نعرہ لگایا یہی میرا پاسورڈ تھا مورچے سے ایک سکھ فوجی نکل کر میری طرف بڑھا اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا میں اس کے مورچے میں چلا گیا یہاں سے مجھے ایک جیپ میں امرت سر روانہ کر دیا گیا میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا لیکن ابھی خطرہ پوری طرح سے نہیں ٹلا تھا امرت سر میں کرنل گرمیت سنگ انتظار کر رہا تھا وہ میرے لئے بلائے ناگہانی ثابت ہو سکتا تھا جیپ میں میرے ساتھ ملٹری سیکرٹ سرویس کا ایک سادہ لباس والا آدمی بھی تھا جبکہ جیپ ایک فوجی چلا رہا تھا امرت سر ریلوے سٹیشن کے سامنے والے وشنو ہوتل میں میرے لئے کمرہ بک تھا میرا لباس وہی شلوار قمیس تھا چہرے پر فرنچ کٹ دھاڑی اور ہاتھ میں بریف کیس تھا ہوتل والا مجھے مسلمان سمجھا مگر فوجی چیپ سے اترتے دیکھ کر خاموش رہا سادہ لباس والا ہوتل میں آ کر مجھ سے کہنے لگا صبح دس بجے تمہ لینے آؤں گا تیار رہنا یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دروازے میں ترہاں ترہاں کے اندیشے اور وسوسے لے کر پلنگ پر چت لیٹ کر سگرٹ پینے لگا سوچتے سوچتے آخر مجھے نیندہ گئی صبح آنکھ کھلی تو نو بج رہے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے لائکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے